السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ایمپلیمنٹیشن دیکھیں گے ہیلٹ کی کہ ہیلٹ کے تھرو ہم ڈیپنڈنسی انجیکشنز کو کس طرح سے اچیف کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کا ایکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ سابتہ کسی طریقے سے پہنچتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کچھ اور انٹرڈکشن کے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہیلٹ یوز کیوں کرتے ہیں ہیلٹ یوز اس لیے کرتے ہیں کہ فار اگزمپل میرے پاس ایک یوٹلز کلاس ہے فار اگزمپل پریف یوٹلز ایک یوٹلیٹیز کلاس ہے جس میں میرے پاس سارے ایسے میتڈز ہیں جو کہ شیئر پریفرنسز کے لیے یوز ہوتے ہیں فار اگزمپل یہاں پہ میں ایک فنکشن بناتا ہوں فنکشن سیو پریف ٹھیک ہے یا سیو میم ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں ایک شیئر پریفرنسز کی چھوٹی سی امپلیمنٹیشن کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کا ایک امجنگ بنا لیتا ہوں پریفرنسز مینجر ڈانٹ گینڈیفولٹ شیئر پریفرنسز اچھا اب یہاں پہ مجھے کانٹیکسٹ چاہیے تو کانٹیکسٹ آپ یہاں فنکشن سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر فنکشن سے نہ لینا چاہے تو آپ پوری کلاس میں ایک ہی دفعہ پہ بھی یہاں پہ کانٹیکسٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے آپ کانٹیکسٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اب اس طرح سے لے رہے ہیں اس کے کلاس کے اپنے کانٹیکسٹر کے اندر اس کا کانٹیکسٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے میں یوٹیلز کلاس کو اس سے آگے نہیں کرتا ٹھیک ہے تاکہ ٹائم زیادہ نہ ویسٹ ہو اب سمجھے یہ یوٹیلز کلاس ہے ٹھیک ہے اب اس کا اوبجیکٹ مجھے چاہیے مین ایکٹیویٹی میں تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ ایک ویر بناوں گا ٹھیک ہے یوٹیلز ٹھیک ہے is equal to pref یوٹیلز اور اس کے اندر میں کانٹیکسٹ اس کا پاس کروں گا اس ایکٹیویٹی کا ایسی ہے نا اچھا اگر فر اگزمپل مجھے پریف یوٹیلز میں کانٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چاہیے فر اگزمپل یہاں پہ مجھے کوئی نیم چاہیے ٹھیک ہے سٹرنگ ٹائپ کا تو اب یہاں پہ پریف یوٹیلز میں مجھے ساتھ میں نیم بھی پاس کرنا پڑے گا فر اگزمپل رزا ٹھیک ہے اچھا جتنے بھی پیرامیٹرز چاہیے وہ مجھے اس کا اوبجیکٹ کریٹ کرتے وقت یہاں پہ پیرامیٹرز پاس کرنے لازمی ہیں ٹھیک ہے تو اب فر اگزمپل مین ایکٹیویٹی میں اس کا اوبجیکٹ چاہیے تب بھی اسی طرح بنے گا اگر کسی اور ایکٹیویٹی میں اس کا اوبجیکٹ چاہیے تب بھی اسی طرح سے بنے گا اور جہاں جہاں پہ میں اس کا اوبجیکٹ بناوں گا مجھے ہر جگہ پہ یہ پیرمیٹر پاس کرنے ضروری ہیں اگر ایک بھی پیرمیٹر پاس نہ کیا تو ہمارا اوبجیکٹ نہیں بان سکتا تو اس طرح سے آپ کو کنسلیٹر کے اندر جب بار بار ویلیوز پاس کرنی پڑتی ہیں تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہیلٹ اب ہیلٹ کی ہم ایک اگزیمپل دیکھیں گے اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ اس کو ہم ہیلٹ کے طرح کس طرح سے اچھیو کریں گے تو فیلال میں اس کو یہاں پہ کمنٹ کر دیتا ہوں اور یہ رہنے دیتے ہیں اب ہیلٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو موڈیول لیول کی بیلٹ گریڈل ہوتی ہے اس میں آپ کو کچھ لیبریریز ایڈ کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد آپ نے پروجیٹ لیول بیلٹ گریڈل کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے اوپر ٹاپ لیول پہ آپ نے ایک خود سے ایک بلوک کریڈ کرنا ہے بیلٹ سکرپٹ کا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ڈیپینڈنسیز کا بلوک ایڈ کرنا ہے اور اس میں ایک کلاس بات ایڈ کرنا ہے ایک چیز کا خیال رہے کہ آپ نے جو یہاں پہ ورژن یوز کیا ہے وہی سیم ورژن آپ کا یہاں پہ بھی جو موڈیول لیول بیلٹ گریڈل میں آپ نے جو یہ والی دو لیبریریز ایڈ کی ہیں اس میں بھی سیم ورژن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کرنا ہے سنگ ٹھیک ہے اب اس سے پہلے دیکھ لیں میں نے کیا کیا ہے چار یہاں پہ لیبریریز ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو یہاں پہ پلگنز ایڈ کی ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کلاس پاتھ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے بس یہ تین چیزیں کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو سنگ کر تو ہم جب بھی ہلٹ implement کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہلٹ کی ایک annotation ہوتی ہے application context کے نام سے ٹھیک ہے بہت ہی helpful annotation ہے اس سے ہم modules کے اندر کسی بھی جو کلاس ہمیں provide کرنی اپنی application کو تھوڑا ہوتا ہم اس کے اندر اس annotation کے طرح ہم context پاس کر سکتے ہیں تو اب جو یہ function ہے اس function کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے parameters میں context کی جو annotation ہے یہ ہلٹ کی annotation ہے اور یہ ہم نے پاس کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ جو context ہے یہ والا یہ میں context یہاں pref utils کو پاس کر دوں گا اب second چیز کیا چاہیے pref utils کو second چیز pref utils کو چاہیے for example ایک name ٹھیک ہے یہ دیکھیں pref utils کو second چیز کیا چاہیے تھی name ٹھیک ہے تو ہم name یہاں پہ define کر لیتے ہیں for example آپ سمجھیں کہ well or name is equal to application ہیلٹ ٹھیک ہے اچھا یہ name جو ہے میں یہاں پہ اس کو پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں چیزیں پاس کر دی اس کو اس کو پاس کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ function complete ہو گیا یعنی کہ آپ نے یہ چیز return کروانی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ اپنے project کو rebuild کرنے میں جب successful rebuild ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی main activity میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہلٹ سے پہلے آپ اپنے utils کو کس طرح سے initialize کرواتے تھے اس طرح سے کرواتے تھے ٹھیک ہے but اب ہلٹ جو ہے اس کے تھوہ آپ کس طرح سے اس کو initialize کروائیں گے اگر آپ کو pref utils یہاں پہ چاہیے اس activity میں چاہیے یا کسی بھی activity میں چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے inject کی annotation لگانی ہے جو کہ ہلٹ کی آپ کو annotation ایک ملے گی inject ٹھیک ہے اچھا اس سے next آپ نے یہ کرنا ہے کہ late init variable ایک بنانا ہے اور اس کو آپ بول دیں pref utils اور pref utils ٹھیک ہے اب اس میں نہ تو آپ کو یہاں پہ context pass کرنے کی ضرورت ہے نہ تو آپ کو یہاں پہ کوئی name pass کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی pass آپ نے نہیں کرنا بس یہ آپ کا object create ہو چکا ہے اب اس کو اگر 10 parameters چاہیے یا 20 parameters چاہیے آپ کو یہ tension نہیں ہوگی کہ اس کو یہ parameter pass کرنا ہے just آپ نے کیا کیا ایک دفعہ module میں define کر دیا کہ اس کو یہ parameter چاہیے اور سارا کام automate ہو چکا ہے یعنی کہ pref utils کو context بھی مل چکا ہے اس کو name بھی مل چکا ہے آپ کو یہاں سے کچھ extra pass کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ difference ہے manual dependency injection میں اور hilt کے through automated dependency injection میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے hilt کو آپ utilize کرتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے آپ نے یہ module بنائے ہم نے اچھا اس میں میں نے یہاں پہ provide لگایا ہے تو جب جب بھی میں hilt آپ دیکھیں اس پہ صرف provide کی annotation ہے تو جب جب بھی میں pref utils کا object new بناؤں گا مطلب new نیسے سے inject کرواؤں گا تو اس کا ایک new object create ہوگا ٹھیک ہے اگر main activity میں میں نے یہ ایک دفعہ بنائے تو اس کا مطلب اس کا new object create ہوگا اگر میں کسی اور activity میں اس کا اسی طرح سے inject کرواؤں گا تو اس کا مطلب اس کا new object create ہوگا ٹھیک ہے new instance بنے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا new instance نہ بنے اور یہی والا same instance پوری application کے اندر چلتا رہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ module میں جائیں گے اور یہاں provides کی annotation کے نیچے آپ ایک new annotation دیں گے single time ٹھیک ہے جب یہ annotation آپ دیں گے تو اب آپ pref utils کا جہاں پہ بھی first time inject کروائیں گے اس کو اس کے بعد آپ جہاں پہ بھی inject کروائیں گے for example کسی اور activity میں آپ اسی طرح سے inject کرواتے ہیں تو وہ بھی اس کا جو instance ہوگا وہ new نہیں ہوگا وہ ایک instance پوری application میں چلے گا ٹھیک ہے تو hope that آپ کو آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا اور اگر آپ کو سمجھ آیا تو please میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا like کیجئے گا ویڈیو کو اور bell کا icon لازمی press کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام updates آپ تک کسی طریقے سے پہنچتی رہے اور اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ مجھ سے directly through email پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ ویڈیو کے نیچے comment کیجئے گا تو میں انشاءاللہ اس کا reply کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے